ایک نئی خودنوشت جو پرانی ہے کالم نکار محمد اظہار الحق رات کے دس بجے تھے ایک ملازم نے دروازہ کٹ کٹ آیا اور بتایا کچھ جنرل ملنا چاہتے ہیں میں نے فورن ٹریسنگ گاؤن پہنا اور کمرے سے باہر نکلا میں یہ دیکھ کے احران ہوا کہ باغ اور برامدوں میں بہت سے فوجی سٹرین گرنے اور ریوالوے لیے گھوم رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں گراؤن فلور پہ آیا تو وہاں تین جنرل گھڑے تھے شیخ آزم خان برکی میجر جنرل شیر بہادر بھی موجود تھا میرے پوچھنے پہ انہوں نے کہا کہ ایک نازک مسئلے پہ بات کرنے آئے ہیں اور یہ کہ مجھے پاکستان چھوڑنا ہوگا میں نے پوچھا کیوں ان کا جواب تھا یہی ملک کے مفاد میں ہے ان کی یہ بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا دوسرے دن کی اخبارات میں دو خبریں شپیں ایک یہ کہ نئی کابینہ میں جنرل عیوب خان نے وزیر آزم کا منصب قبول کر لیا ہے دوسری یہ کہ میں مصطافی ہو گیا ہوں اور صدارت کا عہدہ جنرل عیوب خان نے سنبھال لیا ہے اس تضا سے دنیا والوں نے ناجانے کیا نتیجہ نکالا ہوگا بندوق کی نوک پر میراستیفہ لینے کے بعد جنرل چلے گئے اور باقی کا گندہ کام شیر بہادر کی سپرٹ کر گئے جو بہت بد اخلاق تھا اس نے ایوانِ صدر ہم سے خالی کرانے کے لیے افرا تفریح مچا دی میری اہلیا کو ڈرانے کے لیے اصلی کی خوب نمائش کی گئی مگر وہ بالکل خوف زدہ نہ ہوئیں ہم نے ایک گھنٹے کے اندر اندر سمان باندھ لیا فوجی گاڑیوں کا ایک آفرا ہمیں ائرپورٹ پہ لے گیا وہاں میری ملاقات امریکی صفیر مسٹر لانگ سے ہوئی جو میرے ذاتی دوست تھے وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے ائر کمباؤنڈر اسکرقان بھی موجود تھے اور دکھی دکھائی دے رہے تھے ایک ٹرانسپورٹ تیارے کی ذریعے ہمیں کوئٹا پہنچایا گیا جہاں ہمیں مقامی انتظامیہ کے سربراہ کے گھر رکھا گیا وہاں ہمارا قیام پانچ چھ دن کے لیے تھا آخر کار ہمیں بتایا گیا کہ اگلے دن جانی دو نویمبر کو ہم کراچی سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے کوئٹا سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ دو افراد مجھے کراچی ائرپورٹ میں ملیں میرا دماد محمود مرزا اور حسن اسفہانی میری خواہش کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی تاہم خوش قسمتی سے انگلینڈ روانہ کی سے پہلے تو انہوں سے میری ملاقات ہو گئی میرا دماد پی آئی میں ملازم تھا اور اس وقت بیوٹی کے لیے ائرپورٹ پہ مجھوڑ تھا جبکہ اسفہانی اور ان کی بیگم ہم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آیا ہوئی تھے جو لندن سے آ رہی تھی ہمیں ائرپورٹ پہ ساتھ گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ بی او وی سی کے تیارے کے انجن میں کوئی مسئلہ تھا بلاخر ہم کے ایل ایم کے تیارے میں سوار ہوئے جس نے ہمیں ایمیسٹر ڈیم پہنچایا ایمیسٹر ڈیم سے ہم لندن آئے مناسب گھر کے تلاش کرنے کے لیے ہمیں کچھ دن ہٹل میں ٹھائرنا پڑا اگر ہمارے دوست ہماری مدد نہ کرتے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا کیونکہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے ہمارے پاس جو کچھ تھا روپیہ پیسہ اور دیگر قیمتی ایشیا سب کچھ ضبط کر لیا گیا میرے ذاتی کاؤزہ ڈائریاں بھی چھین لی گئیں سو اس طرح میرے ملک کے لیے میری خدمات کا خاتمہ کیا گیا یعنی چلاوتنی کسی وارننگ کے بغیر یہ ایک دباس پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی خودنوشتے ہیں جو حال ہی میں کراچی سے شائع ہوئی اس خودنوشت کے دباچے میں سید خاور مہدی نے لکھا ہے کہ وفا سے ایک سال پہلے سکندر مرزا نے جنرل یحیہ سے دفاظ کی تھی کہ انہیں پاکستان واپس آنے کی اجازت دی جائے مگر یحیہ خان نے انکار کر دیا بعد میں سکندر مرزا کی بیٹی کی حکومت نے پورے ملٹری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سطح پہ دفن کی یہ خودنوشت جو اس سال دوہزار تیس میں شائع ہوئی ہے نصف صدی سے زیادہ عرصہ اختفاء میں رہی یوں یہ جتنی پرانی ہے اتنی ہی نئی تاریخ پاکستان کے طالب علم کو یہ کتاب ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ سکندر مرزا کے خلاف زیادہ تر ایک طرفہ پروپیگنڈا ہی منظر پہ رہا اسکندر مرزا کو نکالنے والے جنرل ایوک پان کے کشرے تک سیاہ سفید کے مالک رہے اس دور میں اسکندر مرزا کی بات کون سنتا اب جب اسکندر مرزا کا موقف تفصیل سے سامنے آیا ہے تو غیر جانبدار مورکین کا فرض ہے کہ تاریخ کا یہ افسوس ناکباب اثر نو لکھیں کتاب میں اسکندر مرزا نے اپنی پدائی سے لے کر جلاوطنی تک کے حالات تفصیل سے لکھیں انہوں نے اعتراف کیا کہ مارشلہ لگانے کے ذمہ دار وہ خود تھے وہ لکھتے ہیں کہ مارشلہ لگانے کے لیے مجھ پہ آدمی کے طرف سے کوئی دباؤ نہ تھا مارشلہ کا اعلانیہ میں نے اپنے ہال سے کسی کی مدد کے بغیر لکھا اسے جاری ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی ٹائپ کیا تھا اس کے بعد اسکندر مرزا نے پورا اعلانیہ نکل کیا جو پانچ صفات پر مشمل ہے اعلانیہ کا آخری حصہ یوں ہے ا. تیس مارچ 1956 کا آئین منسوخ کیا جاتا ہے ب. مرکزی اور صبائی حکومتیں فلپور برطرف کی جائیں س. قومی پارلیمنٹ اور صبائی اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں د. تمام سیاسی جماعتیں ختم کی جاتی ہیں ا. جب تک متبادل انتظامات نہیں کر دیا جاتے پاکستان میں مارشل راہ نافذ رہے گا میں جنرل محمد عیوب خان کمانڈر اور چیف پاکستان آرمی کو جنرل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتا ہوں اور پاکستان کے تمام مسلحہ افواج کو اس کی کمانڈ میں دیتا ہوں سکندر مرزا نے اپنی ان یاد داشتوں میں لیاکہ دلی خان کی تعریف کی ہے مگر ان کی لائی ہوئی قراردار مخاصر پر تنقید ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے مذہبی طبقات طاقتور ہوئے ونج یونٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ بات ظاہر تھی کہ ونج یونٹ سے سب سے زیادہ فائدہ پنجابیوں نے اٹھایا ان کا دارالحکومت لاہور سیاسی مرکز بن گیا اس امبلی پہ ان کا اقلبہ تھا اور سیول سرویس پہ بھی پتھان اپنی ازادانہ طبیعت کے سبب اس نئے سیٹ اپ سے سمجھوتا نہ کر سکے عبدالخفار خان نے سندھی لیڈر جے ایم سید کے ساتھ ایکہ کر لیا تاکہ ونج یونٹ کو ختم کرنے کے لیے عوامی تحریک چلائی جا سکے سکندر مرزا نے کچھ ایسی باتیں لکھی جو آج شاید حسن نہ کی جا سکیں مگر یہ باتیں غور و فکر کو دعوت دیتی ہیں آج ہم جس انتہا پسندی کا سامنا کر رہے ہیں اس کی ابتدا کب ہوئی اور کن کے ہاتھوں سے ہوئی اس کا کچھ سراغ اس خودنوشت میں ملتا ہے سکندر مرزا فرشتہ تھے نہ جنرل عیوب خان مگر ایک مستحکم پاکستان کے لیے لازم ہے تاریخ کا تجزیہ بیلاغ اور صفاب غیر جانبداری کے ساتھ کیا جائے تاریخ میں اہمیت شخصیات کی نہیں ان کے کاموں اور روئیوں کی ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ کالم بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ